اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل رب زدن علماء آج جو ہمارا ٹپک ہے وہ فارمیٹنگ کے متعلق ہے ٹیکسٹ فارمیٹنگ فارمیٹنگ سے مراد ٹیکسٹ پر مختلف تاثرات کا استعمال ہے فارمیٹنگ کے ذریعے ٹیکسٹ کی ظاہری شکل و صورت کو تبدیل کر کے اسے پرکشش بنایا اور ضرورت کے مطابق اس کو ڈھالا جا سکتا ہے فارمیٹنگ کی مختلف سہولیات استعمال کر کے ڈاکومنٹ کو بہتر بنانے کے لیوہ اس میں موجود ٹیکسٹ کی ظاہری شکل و صورت کو یکسان رکھا جا سکتا ہے تاکہ ایک جیسا ہے خوبصورت لگیا ایسا کرنے سے ڈاکومنٹ دیدہ زیبہ اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے ان میں کیا کہیں فارمیٹنگ میں بولڈ ہے ایک ہو گیا اٹالیک ہو گیا انڈر لائن ہو گیا ڈاکومنٹ میں موجود ٹیکسٹ پر لگیا ہے جانے والے بنیادی تصورات میں بولڈ ہے اٹالیک ہے اور انڈر لائن شامل ہے بولڈ کیا ہے بولڈ کرنے پر ٹیکسٹ کی موٹائی زیادہ ہو جاتی ہے اٹالیک ہے اٹالیک استعمال کرنے پر ٹیکسٹ تھوڑا سا ہے دائیں جانے جھک جاتا ہے انڈر لائن کے استعمال پر ٹیکسٹ کے نیچے ایک لائن ظاہر ہو جاتی ہے اچھا اب ان ٹیکسٹ کو ہم نے کس طرح ہے اس کو بولڈ بھی کر سکتے ہیں اٹالیک بھی کر سکتے ہیں اور انڈر لائن ٹائپ کی گئے ٹیکسٹ میں سے بولڈ کو ہم کیا کریں گے سیلیکٹ کریں گے اگر ریبن کی ہوم ٹائپ پر فونڈ گروپ میں موجود بولڈ بٹن کو کلک کریں ایسا کرنے سے سیلیکٹ کیا گیا لفظ یعنی بولڈ ہو جائے گا بولڈ کرنے کے لیے کیبورٹ شارٹ کٹ بھی اسمال ہوتا ہے کانٹرول پلس بی اگر ہم ان کو کٹھے پلس کریں تو اس کے لیے کیا ہوگا ٹیکسٹ کیا ہوگا بولڈ ہو جائے گا اسی طرح ہم نے اگر ٹیکسٹ کو اٹیلیک کرنا ہے ہم ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد ٹائپ کیے گئے ٹیکسٹ میں سے اٹیلیک کو سیلیکٹ کریں اور ریبن کی ہوم ٹائپ پر فونڈ گروپ میں موجود اٹیلیک بٹن کو اگر کلک کریں گے اسی طرح ٹیکسٹ پر اٹیلیک تاثر ظاہر ہوگا اور تھوڑا ساتھ دائیں جانب جھگ جائے گا اٹیلیک کے لیے کیبورٹ کی شارٹ کٹ اسمال کریں گے کنٹرول پلس آئی کو جب ہم پریس کریں گے تو وہ کیا ہوگا اٹیلیک ہوگا ٹائپ کیے گئے ٹیکسٹ میں سے انڈر لائن کا لفظ سیلیکٹ کریں اور ریبن کی ہوم ٹائپ پر فونڈ گروپ میں موجود انڈر لائن بٹن کو کلک کریں اسی طرح سیلیکٹ کیے گئے ٹیکسٹ کے نیچے کلکیر بن جائے گا اس کے لیے بھی انڈر لائن کمانڈ کے لیے بھی کیبورٹ شارٹ کٹ ہے وہ کیا ہے اگر کنٹرول پلس جو کریں گے وہ کیا ہوگا انڈر لائن ہو جائے گا یہ بات یاد رکھئے گا اگر ہم نے صرف ایک ورڈ پہ اگر بورڈ اٹیلیک یا انڈر لائن تصور استعمال کرنا ہو تو اسے مکمل طور پر سیلیکٹ کرنا ضرور نہیں ہے صرف اسی ورڈ کو ہم سیلیکٹ کریں گے پھر ہم اس پہ چاہے بورڈ لگا دیں اٹیلیک لگا دیں یا انڈر لائن کر دیں اس کو کیا کریں گے کرسر کو اس ورڈ میں کہیں بھی رکھ کر متعلقہ کمانڈ استعمال کی جائے سکتی ہے اٹیلیک بھی انڈر لائن بھی اور بورڈ جو بھی استعمال کرنا چاہیں فونڈ ویسے دراصل حروف ہو گئے نمبر ہو گئے اور خاص حروف کو لکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے ہر فونڈ میں حروف و عداد کو مختلف انداز میں لکھا جا سکتا ہے فونڈ سائز کو ہمیں نکریز اور ڈکریز ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو مطلب تبدیل کیسے کر سکتے ہیں یاد رکھنا ہمیں ایم ایس ورڈ میں جو ڈیفالٹ فونڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے کیلیبرہی یہ ایم سی کیوں میں پوچھا جا سکتا ہے اور اس کا جو ڈیفالٹ سائز ہے وہ کیا ہے الیون پوائنٹ ہے میکرو سافٹ ورڈ میں فونڈ کا سائز پوائنٹس میں ہوتا ہے سیونٹی ٹو پوائنٹس کے ٹیکسٹ کی اوچائی ایک انچ ہوتی ہے کم سے کم ایک پوائنٹ اور زیادہ زیادہ سائز کیا ہوتا ہے سولہ سو اٹھتیس پوائنٹ ہو سکتا ہے اس کا جو بھی ہم نے کرنا ہو اس کو سائز ٹیکس کی فونڈ تبدیل کرنا ہو اس کیا کریں ڈاکومنٹ میں ٹیکس ٹائپ کریں اور اسے جب سیلیکٹ کریں گے پھر کیا کریں گے ریبن کی ہوم ٹائپ پر فونڈ گروپ میں موجود فونڈ سائز کو کھولیں فونڈ سائز باکس میں سے اس کو ہم نے جتنے بھی کرنا ہو بارہ، تیرہ، چودہ پندرہ، سولہ جو بھی کرنا ہو اس پہ کلک کریں گے ایسا کرنے سے سیلیکٹ کیے گے ٹیکس کا فونڈ سائز اسی نمبر کا ہو جائے گا جو آپ چاہتے ہیں فونڈ کا سائز سیلیکٹ کرنے کی بجائے ٹائپ بھی کیا جا سکتا ہے اب اگر ہم ٹیکسٹ فارمیٹنگ اس کو کیس چینجر کرنے ہو اس کا حروف کا انداز تبدیل کرنا ہو اس کے لئے کیا کرتے ہیں انگریزی زبان میں حروف کو لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں بڑے حروف جن کو ہم capital letter کہتے ہیں اور چھوٹے حروف جن کو ہم small letter کہتے ہیں حروف لکھنے کے انداز کو case کہا جاتا ہے میکرو سافٹ ورن میں 5 مختلف case آئیں فرسٹ آفالہ sentence case میں کیا ہوتا ہے جملے کا پہلا حرف بڑا اور دیگر تمام حروف کیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے lower case lower case میں تمام حروف چھوٹے ہوتے ہیں نمبر تھرڈ upper case upper case میں تمام حروف بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد fourth one fourth ہے capitalize each word اس میں کیا ہوتا ہے ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا اور باقی حروف چھوٹے ہوتے ہیں capitalize each word کا پرانا نام title case ہے اس کے بعد ہے toggle case toggle case کیا ہوتے ہیں ہر لفظ کا پہلا حرف چھوٹا اور باقی حروف بڑے ہوتے ہیں یہ title case کا olet ہوتا ہے next ہے alignment of a text alignment کیا ہے alignment سے مراد text یا object کی وابست کی ہے alignment کی بیسکلی چار ٹائپ ہیں left align ہونے پر text align کے بائیں سرے right align ہونے پر دائیں سرے اور center align ہونے پر درمیانی مقام سے وابستہ ہوتا ہے جبکہ justify justify کرنے پر text align کے دونوں سروں تک پھیل جاتا ہے اگر text کی چڑھائی align سے کم ہو تو الفاظ کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے microsoft word میں جو text کی default alignment ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے left ہوتی ہے ہم alignment کیس طرح کرتے ہیں alignment کے لیے یا تو پورے text کو select کر کے یہ جو tab picture میں دکھایا گیا ہے اسی طرح alignment کر لیں یا اس کے لیے shortcut بھی استعمال ہو جاتی ہے جو left کے لیے shortcut کی ہے وہ کیا ہے control plus L کو press کریں گے تو وہ کیا ہوگا text کیا ہوگا left align ہوگا اگر ہم control plus E کریں گے تو کیا ہوگا center میں آئے گا alignment control plus R کریں گے تو وہ کیا ہوگا right میں آئے گا اگر control plus J کریں گے تو full alignment میں ہو جائے گی next is styles of text style ایسا طریقہ کار ہے جس میں formatting سے مطلق خصوصیات مثلا font اس کا size مختلف تاثرات effect جو ہوتے ہیں وغیرہ کی معلومات کو محفوظ کر لے جاتا ہے اس معلومات کی بنیاد پر کسی بھی text پر یہ ساری formatting بے اقت وقت اسمال کی جاتی ہے MS world میں style کی فیرست ربن کی home taper style گروپ میں ہوتی ہے next format painter format painter میں style میں formatting کی معلومات کو محفوظ کر کے ایک سے زیادہ جگہوں پر آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے MS world میں اس سے ملتی جلتی اور سہولت format painter format painter formatting کو وقتی طور پر محفوظ کر لیتا ہے اور اس formatting کو document میں کسی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک اہم بات یاد کر لیں کہ format painter button کو کلک کرنے کے بعد format painter کو صرف ایک جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر format painter کو ایک سے زیادہ جگہوں پر استعمال کرنا ہو تو format painter کو double کریں format painter button کو double کلک کرنے کے بعد format painter میں formatیں کے معلومات اس وقت تک محفوظ رہتی ہیں جب تک اس button کو دوبارہ کلک نہ کریں یا کوئی اور command استعمال نہ کریں next ہے margin margin کے پیج کے گرد وہ خالی جگہ ہوتی ہے جہاں عام طریقے سے ٹیکس نہ لکھا جا سکے یہ جگہ یعنی margin print ہونے والے ٹیکس کے گرد صفحے کو خالی رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے margin کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں یوز کیسے ribbon کی page layout tab پر page setup group کے نام سے دائیں جانب موجود تیر کے نشان والے چھوٹے box کو کلک کریں اس طرح page setup dialog box کل جائے گا dialog box کی پہلی tab margin پر موجود top bottom left اور right boxes میں دیے گی value دراصل صفحے کے اوپر نیچے بائیں اور دائیں جانب کے margin کو ظاہر کرتی ہے gutter box میں اضافی خالی جگہ کی value دی جاتی ہے یہ اضافی خالی جگہ کہاں ہوگی اس کا تاجن gutter box میں کیا جاتی ہے یہ boxes میں margin کی value دیں اور ok button کلک کریں یوں page کے margin تبدیل ہو جائیں گی next page number page number شامل کسی دا کریں گے document میں cb جگہ page number شامل کرنے کے لئے ribbon کی insert type header and footer group میں page number button دیا گئے اس button کو کلک کرنے سے ایک menu کھلتا ہے اس menu میں چھے option ہوتی ہیں جو کہ دکھائے گئے ہیں first of all top of page اس کے option کے document کے heads میں page number دیا جا سکتا ہے bottom of page اس option کے دکھومنٹ کے footer میں page number دیا جا سکتا ہے پیج margin کیا ہے اس کے بعد option کے document کے پیج number دیا جا سکتا ہے اس کے بعد current position اس option کے دکھومنٹ کے موجودہ مقام پر page number دیا جا سکتا ہے اس کے بعد format page number کو کلک کرنے سے page number format dialog box کھل جاتا ہے اس box کے پیج number کے انداز اور font وغیرہ کا تاجون کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آخر پہ remove page number کے document کے page number کو ختم کیا جا سکتا ہے next header and footer header document کے page کے اوپر والے حصے اور footer page کے نیچے والے حصے میں ہوتا header header footer میں text کے علاوہ تصاویر یا object بھی سمال کے جا سکتے ہیں header اور footer کو ایک مرتبہ بنایا جاتا ہے اور document کے ہر page پر خود بخود آجاتے ہیں اسی طرح کی تبدیلی کا اثر بھی تمام pages پر ہوتا ہے نیکس ویڈیو انشاء اللہ مس ویڈی کچھ اور ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو اسے لائک بھی کیجئے گیا اور شیئر بھی کیجئے گیا تھانک یو اللہ حافظ